بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے پاک نام سے شروع جو بڑا مہربان نہائیت رحم والا ہے حضرت امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ کا فرمان ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے کے بعد ان کی اولاد سے محبت کرنا فرض ہے دانشمندی یہ ہے کہ دو بلائیوں میں سے بہتر بلائی اختیار کر اور دو برائیوں میں سے مسلطا کم برائی پر عمل کر جس مسئیبت سے قبل انسان میں خوخ پیدا ہوا ہو وہ اگر توبہ کرے تو اس کو اللہ کا قرباصل ہوتا ہے جو شخص عبادت پر فخر کرے وہ گناہگار ہے گناہ ایک طرح کا ناصور ہے جسے ترک نہ کیا جائے تو بڑھتا ہی جائے گا سبر کرنے والا درویش شکر کرنے والے مالدار سے بہتر ہے مومن کی تعریف یہ ہے کہ نفس کی سرکشی کا مقابلہ کرتا رہے اور عارف کی تعریف یہ ہے کہ اپنے مولا کی عطاعت میں ہمتن مشغول رہے دل کی آنکھ عبادت سے کھلتی ہے اس کی رسائی لا مکان تک ہے نفس سے جنگ اللہ تک رسائی کا ذریعہ ہے اللہ تعالیٰ جسے چاہے اپنی رحمت سے خاص کر لیتا ہے مشاورت ایسے لوگوں سے کر جو عطاعتِ خدا خوب کرتے ہوں کم عمر والے کے گناہ اپنے سے کم جان کر اس کی عزت کر نفس اللہ کا مخالف اور نفس کی مخالف اللہ کی دوستی ہے نزولِ بلاغ ہلاکت کے لیے نہیں بلکہ امتحان کے لیے ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اپنے بندے میں اس سے بھی زیادہ پوشیدہ ہے جتنا کہ رات کی تاریکی میں سیاہ پتھر پر کیوں ٹی رینگتی ہے گناہ پر اسرار انسانوں کے لیے ہلاکت کا موجب ہے اگر تو اللہ کی منع کردہ چیزوں سے رک جائے گا تو عابد بن جائے گا جنت کا صرف وہی اقدار ہے جو اپنے تمام امور اللہ کے سپرد کرے اور دوزخ اس کا مقدر ہے جو اپنے امور نفس سرکش کے سپرد کرے جب کوئی اللہ تعالیٰ سے انس رکھتا ہے تو اس کو حلق سے ویشت ہو جاتی ہے انسان کو صرف اللہ تعالیٰ کے سامنے ہی آت پھیلانا چاہیے کیونکہ انسان انسان کو کچھ نہیں دے سکتا جو بندہ اللہ کے ساتھ اپنے قلب کو صاف رکھتا ہے اس کو صوفی کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے دنیا کو حکم دیا ہے کہ جو میری خدمت کرے اس کی حادم بن جا اور جو تیرا حادم بنے اسے تکلیف پہنچاتی رہے اللہ تعالیٰ